تو ہلو گائز ویلکم بیک تو آنلز ویڈیو تو نمبر فائک پر ہمارے پاس آتا ہے سوارڈ اینڈ سٹون یہ آسیز اینکل آوڈیسی کی ایک رہیس سے میں جگہ ہے جہاں پر جانے کے بعد آپ سب لوگوں کو فتر میں ایک لوار دیکھنے کو ملیں گی جیسے سالوں پلموں میں دیکھنے کو ملیں گی جیسے آپ نے کھا لیں گے اور ایسے دھوم 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 سارا لیکن رکھی ہیں یہاں پر جانے کے لئے آپ سب لوگوں کو ایک محنت کرنے ہوگی جس سے پہلے آپ سب لوگوں کو بہت سارے مشن کمپلیٹ کرنے ہوگی اور سب سے بیسٹ اور سب سے زیادہ ضروری چیزیں اس کیلئے ایک آنڈی جو ایک خاص قسم کے آنڈے ہوتے ہیں جس کے نام ایشٹر اگگ ہوتے ہیں جو آپ لوگوں کو اس کا آنٹڈ بر جانے سے پہلے آپ سب لوگوں کو اس کو تعلش کرنا ہوگا لیکن اگر آپ سب لوگ اس کو تعلش نہیں کرتے اور ایسے جاتے ہیں تو آپ سب لوگ اس کو کو کھول نہیں بائیں گے تو سب سے پہلے آپ سب لوگوں کو ایشٹر ایک کو ڈون کر اس جگہ پر جا سکتے ہیں جانے کے بعد آپ سب لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ کتنی بیوٹیپل اور کنی بیسٹ جگہ ہے تو چلو بڑھتے ہیں اپنی نیکس لوکیشن کی طرف تو نمبر پور پر ہمارے پاس آدائے سپین ایکس لوکیشن لوکیشن پر آپ تب تک نہیں جا سکتے جب تک آپ سب لوگوں کو اس کے بہت سارے مشن کمپلیٹ نہیں کرتے مشن کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ سب لوگوں کو سپین ایک مونسٹر ہوتا ہے جس سے پائٹ بھی کرنے ہوتے ہیں جو ایک بہت ہی ملکویسٹ ہوتا ہے وگر آپ سب لوگوں کی پاس اسیان کریڈ آڈیسی کی ایکسپیرینس ہے اور آپ سب لوگوں نے بہت کلائے تو آپ سب لوگ اس جگہ پر جا سکتے ہیں جو ایک بیوٹیپل لوکیشن بھی ہے لیکن اس پر جانے کے بعد آپ سب لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنی بڑیا اور کتنی اچھی جگہ ہے یہ جگہ گیم کی سب سے بیسٹ اور سب سے پہلے آپ سب لوگوں کو بہت ساری قیسٹ کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے جیسے لیئر آف دی سپین ایکس اور سپین ایکس سے پائٹ کرنا ہوتا ہے جو بہت سارے پارمیلٹیز ہوتے ہیں اس جگہ پر جانے کے لئے تو آپ سب لوگ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ یہ جگہ کنی وی آئی پی ہے تو چلو بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ لوکیشن کی طرف تو نمبر تری پر ہمارے پاس آتا ہے میڈوسا کا لوکیشن تو گیم میں بہت ہی بڑیا طریقے سے میڈوسا کو دیکھنے کو ملتی ہے جو سامپو کی ماہرانی ہوتی ہے جس کو کسی بادشاہ نے قید کیا ہوتا ہے جس کو آزاد کرنا ہوتا ہے لیکن اس کو دوننا بہت ہی مشکل ہے اس کو میں لگ بگ نامن کی نہیں کہوں گا کیونکہ اس کو چند ہی لوگوں نے تعلاش کیا ہے جس کو دوننے کے لئے آپ سب لوگوں کو میڈوسا کے بہت سارے مشن کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے کرنے کے بعد آپ سب لوگوں کو لیول فیفٹی تک پہنچنا ہوتا ہے اگر آپ سب لوگوں کی گیمز کی لیول پچاس تک ہو جائی تو تب ہی آپ لوگ میڈوسا کی لوکیشن پر جا سکیں گے لیکن ایک بار میڈوسا کی لوکیشن پر جانے کے بعد آپ سب لوگوں کو اس لوکیشن اور اس سامپو کی ماہرانی کو دیکھنے کے بعد پتہ لگ جائے گا کہ کتنی بیوٹیپل اور کتنی اچھی جگہ ہے تو چلو بٹ دیں اپنی نیکس لوکیشن کی طرف تو نمبر ٹو پر ہمارے پاس آتا ہے کیو آف دا فارگرٹن اصلی کیو آف دا فارگرٹن اصلی یہ اسیزینکل آڈیسی کی سب سے انٹریسٹنگ لوکیشن ہے جس کو فائنڈ کرنا بہت ہی مشکل ہے لیکن یہ سب سے انٹریسٹنگ اور سب سے بیوٹیپل لوکیشن بھی آتے ہیں جسے آپ لوگ سٹارٹنگ میں بھی میک پر دیکھ سکیں گے لیکن اس پر آپ جا نہیں سکیں گے کیونکہ پہلے آپ سب لوگوں کے پاس اس کے پل ایکسیز نہیں ہوں گے لیکن آپ سب لوگوں کو اس کے بہت سارے مشن کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے اور آپ سب لوگوں کو لیول فورٹی تک پہنچنے کے بعد آپ سب لوگ کیو آف دا فارگرٹن اس لیگ پر جا سکیں گے لیکن 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 اس لیگ گیمز اور سب سے بیوٹیفل لوکیشن میں آتا ہے تو اس لوکیشن پر ایک بار چھانا تو بنتا ہے تو چلو بڑھتے ہیں اپنی نیکس لوکیشن کی طرف تو سب سے پہلے اور سب سے ہی اور سب سے سکرش لوکیشن ہے ایتلانٹیس ویسے تو آسیزن قرید اور اسی سارا کا سارا ایتلانٹیس کی سیریز اور ایتلانٹیس پر بنایا گیا ہے تو اسے آپ لوگ گندہ لگا سکتی کہ اس میں آپ سب لوگوں کو ایتلانٹیس کی کتنی ساری ریسے میں جگہ دیکھنے کو ملے گئے لیکن ایتلانٹیس کے جو مین جگہ ہے اس کو کمپلیٹ یا اس کو تعلاش کرنے کے لئے آپ سب لوگوں کو بہت سارے مشنز کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے اور یہاں تک نہیں اس کو انلاک کرنے کے لئے پلیئرز کو ایک الگ قسم کی قویسٹ کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے جو مین سٹوری لین کا حصہ ہوتا ہے جس کا نام یونائیٹڈ فورسٹ ہوتا ہے اور سب سے بیسٹ اور سب سے بیوٹیپل اس کی ایک قویسٹ ہوتے ہیں جو اہے فیملی لیا کیسی ہوتے اس کو بھی کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ سب لوگوں اس کو لاک کر سکیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سب لوگ ایتلانٹیس پر نہیں جا سکیں گے ایتلانٹیس پر جانے کے لئے آپ سب لوگ جب اس قویسٹ کو کمپلیٹ کر دیں تو آپ سب لوگوں کو اس کو پائنٹ بکھرنا ہوتا ہے جو بہت مشکل اور بہت ہی بیوٹیپل مشن ہوتا ہے اس گیم میں کہ اگر آپ سب لوگ ایک بار اتلانٹیس سٹی کو سکور کر لے تو آپ سب لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ اتلانٹیس کتنی بیوٹیپل اور کتنی بیس جگہ ہے جو انڈر وارٹر میں ایک بہت بڑیہ سا امراج بنا ہوتا ہے جس کو کم اس گیم کے سب سے ہیڈل اور سب سے سکرس جگہ پر سب لوگوں کو ایک بہت بڑیہ سٹی ایک الگ سٹی دیکھنے کو ملیں گے تو آج کیلئے اتنا ہی ملتے ہیں اسی طرح کمال کی ویڈیو میں